بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم میں ہوں آپ کا مذوان آقل خسین ناظرین آج کی اس پروگرام میں ہم بات کریں گے شہید عرش شریف قتل کیس کے حوالے سے ناظرین انتائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب پاکستان میں زبین تنگ کی گئی تو اپنی جان کو بچا کر ملک سے باہر جانے والے شہید عرش شریف کو کینیا میں انتائی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا ان کو شہید کرنے کے بعد تحقیقات شروع ہو گئی لیکن بدقسمتی سے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک عرش شریف کی والدہ کو ان کی فیملی کو انصاف نہیں مل سکا اور ناظرین عرش شریف کی والدہ نے جن لوگوں کو نامذت کیا تھا اس اپلیکیشن میں کہ یہ یہ لوگ میرے بیٹے کے قتل میں یہ برائے راست ملوی سے ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں لیکن بدقسمتی سے آج تک ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہو سکی لیکن آج عرش شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ سے ایک اور بہت بڑا ڈیمانڈ وہ کر چکی ہے اور اس میں مزید لوگوں سے تفتیش کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے اس کی مکمل تفصیلات اب تک پہنچائیں گے آج شہید عرش شریف کی والدہ نے جن لوگوں کو نامذت کیا ہے ان کے نام سن کر آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے کہ ان کے نام اچانک ان کی والدہ نے کیوں ان کے ناموں کو شامل کیا ہے تو ناظرین کیوں ان ناموں کو انہوں نے ان پر تفتیش کرنے کے لئے ان لوگوں سے کیوں کہا ہے وہ وجوہات بھی آپ لوگوں کو بتانے کی پوری کوشش کریں گے ناظرین جن لوگوں کے نام اپلیکشن میں شہید عرش شریف کی والدہ نے پہلے ہی نامذت کر چکی تھی ان کے خلاف تو تحقیقات نہیں ہوئے اس کے بعد ناظرین آج شہید عرش شریف کی والدہ نے چیپ جسٹس عمرتہ بندیال کو ایک درخواست دی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاب کے چیرمن اور اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال اور تحریک انصاب کے سابق کے رہنما فیصل وابڈا اور مراد سعید اور تحریک انصاب کے رہنما ہیں یہ بھی اور اس کے علاوہ یوٹیوبر صحافی عمران ریاض کو عرش شریف قتل کیس میں شامل تفتیش کیا جائے انہوں نے یہ باقیدہ اپلیکیشن دی ہے مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی میرے بیٹے کے قتل کے معاملے پر شامل تفتیش کیا جائیں اور ان سے پوچھا جائیں کہ آیا میرے بیٹے کا قتل میں ملویس کون تھا تو اب پہ نئے جو نام سامنا چکے ہیں جن کی تفتیش کے لیے وہ ہیں عمران خان، سلمان اقبال، فیصل وابڈا، مراد سعید اور عمران ریاض ان کے خلاف تحقیقات کا باقیدہ انہوں نے کہا ہے اس خبر کی تفصیلات کچھ یوں ہے ناظرین ان کی والدہ نے یہ درخواست سپریم کورٹ میں دی ہے اور ٹیپ جسٹس سے یہ اپیل کی ہے کہ یہ فوری طور پر ان سے بھی تفتیش کیا جائیں اور درخواست میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ ناظرین عرشت شریف کے قتل سے متعلق ان تمام افراد سے بھی شوایط حاصل کیا جائیں اچھا یہ جن لوگوں کا آج نور نے نام دیا ہے جس میں پاکستان طریقہ انصاف کے چرمین ہیں اور پھر ایر وائی کے مالک ہیں مراد صحیح تھے اور پھر فیصل وابڑا وغیرہ ہیں اور عمران ریاس ان کے بارے میں ان کی والدہ نے یہ کہا یہ نہیں کہا ہے کہ یہ نامذت تھے میرے بیٹے کے قتل میں یا پھر ان پر مجھے شک ہے ایسا نہیں کہا ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا جائیں ان سے بھی پوچھا جائیں پوچھ گش ہونی چاہیے اور تفتیش کے دائرہ کار کو مزید تھوڑا بڑھائے جائیں تاکہ وہ تمام حقائق جو ہیں وہ سامنے آ سکیں اور ناظرین عرشت شریف کی والدہ نے متفاریخ درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے عرشت شریف کی والدہ کا کہنا تھا کہ مقدمہ حساسیت اور اہمیت کے پیش نظر سپریم کورٹ کی جو اقدامات ہے اس کو وہ سراتی ہے انہوں نے بڑی تعریف کی ہے سپریم کورٹ کی کہا ہے کہ جتنا یہ حساس کیس تھا اور اس کے علاوہ جتنے اس میں پیشیدیاں تھی جتنی اہمیت تھی اس کیس کی اس تمام کو مد نظر رکھ کر انہوں نے سپریم کورٹ کی تعریف کی ہے کہ سپریم کورٹ جس طرح آگے کوشش کر کے اس میں بڑھ رہی ہے اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سراتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ یہاں سے ہی انصاف ملے گا اور عرشت شریف کے قتل کی تحقیقات جو ہیں وہ پاکستان میں ہونے والے والی سازش سے شروع کی جائیں اور کئی افراد نے عرشت شریف قتل کی سازش کے بارے میں جاننے کا دعویٰ کیا اچھا اب آج عمران خان عمران ریاس اور پھر یہ ایئر وائی کے مالک سلمان اقبال اور فیصل وارڈا اور مراد سعید کا نام انہوں نے کیوں لے کر کہا ہے کہ ان سے بھی تفتیش کیا جائیں اس کی وجہ یہی بنی ہے انہوں نے اپلیکیشن میں یہی لکھا ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کو دوبارہ ان کے نام کیوں لیے انہوں نے وہ وجہ یہ بنی ہے کہ عرشت شریف کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ اکثر یہ لوگ یہیں کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ قتل کس نے کیا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ ملوث کون ہے کس نے عرشت شریف کو پاکستان کی زبین تنگ کی کس نے ان کو یہاں سے باہر جانے پر مجبور کیا اور کون وہ لوگ تھے جنہوں نے عرشت شریف کو قتل کرنے کا پلان تیار کیا تھا وہ ہم سب جانتے ہیں تو اکثر یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ خود پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین ہو یا پھر وہ عمران ریاس ہو یا پھر دیگر مراد سعیت ہو وہ اکثر فیصل واوڈا بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتا ہے کس نے قتل کیا ہے ہمارے پاس تو بہت سے شوائد ہیں ہمارے پاس تو بہت سے چیزیں آلڑی وہ شیئر کر چکے تھے ہمارے ساتھ کہ فلان فلان لوگ جو ہیں وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں ہم مجھے دمکیاں آ رہی ہیں اور دمکیاں دینے کی ویاسے مولک سے باہر جاننے پر مجبور ہوں اچھا پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمین نے امران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے عرشی شریف کو کہا کہ پاکستان میں آپ کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے آپ کی جان کو آپ ملک سے باہر چلے جائیں اور میرے کہنے پر وہ باہر چلے گئیں یہ بھی انہوں نے کہا ہے تو آج ان کی والدہ نے ان کے نام دیکھر باقیدہ شاہب نے تفتیش کرنے کا جو سپریم کورٹ سے انہوں نے جو اپیل کی ہے اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ یہ لوگ اکثر یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے تو ان کی والدہ کے یہ کہنا ہے کہ ان سے پوچھا جائیں اور ان سے تفتیش کیا جائیں اور یہ ان سے معلومات اکھٹی کی جائیں کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے بیٹے کو مجبور کیا کہ ملک سے باہر جانے کے لیے اور ان کی والدہ نے یہ دوٹوک انڈاس میں کہا ہے کہ ہمیں انصاف سے غرض ہے اور ہمیں سپریم کورٹ پہ یقین ہے کہ ہمیں انصاف ہر صورت ملے گی اور انہوں نے آگے کہا ہے کہ ارشت شریف کی والدہ کا یہ بھی کہنا تھا ایک ایفیکٹی فائنڈنگ کی میٹی کی جو رپورٹ ہے وہ اور جی آئیٹی رپورٹ فراہم کی گئی ہے یعنی ارشت شریف کی والدہ کا کہنا ہے کہ ایفیکٹی فائنڈنگ کے میٹی رپورٹ اور نہیں جی آئی ٹی ریپورٹ فراہم کی گئی ہے اس میں ان کا والدہ کے یہ کہنا ہے کہ ابھی تک نہ تو ہمیں کیمیٹی کی جو فیکٹ فائنڈنگ جو ریپورٹ ہے وہ اور نہ تو جی آئی ٹی کی ریپورٹ جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہے یہ اس سے پہلے بھی جب سماعت تھی تو اس وقت بھی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تمام جو فیکٹ فائنڈنگ کے بعد جو شوائد صاحبنا چکے ہیں وہ ہمارے سے شیئر نہیں کیے گئے ہیں یہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے ان کی فیملی کی جانب سے ایسے شریف کی فیملی کی جانب سے یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک وہ تمام حقائق جو ہے وہ فراہم کرنے میں وہ کامیاب نظر نہیں آتی ہے حکومت وقت اور پھر جو انٹلیجنس اور ایجنسیاں ہیں وہ ابھی تک ان کی والدہ کو وہ تمام شوائد فراہم کرنے میں کامیاب نظر نہیں آتی ہے اور اسی لیے وہ آج بھی بڑی مایوس سے اور پھر ان لوگوں کے بھی نام وہ شامل کر چکی ہیں اگر اس سے پہلے کیس کی سماعت کی اگر بات کی جائیں تو سپریم کورٹ میں میں خود وہی موجود تھا جب پرشید شریف قتل کیس کی سماعت تھی تو ان کی دونوں بے گمات وہاں پہنچی ہوئی تھی اور پھر ان کی جو پہلے والی جو بے گم ہے یعنی بڑی والی اس نے ریکوست بھی کیا عدالت کے ساتھ انہیں وقلابی ان کے ساتھ موجود تھے کہ میں عدالت کو کچھ بتانا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ اور میں کچھ مزید اپلیکیشن دینا چاہ رہی ہوں کی فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹس میں نہیں مل رہی ہے تو موجود صدالت نے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ چیپ جسٹس مرطہ بندیال نے کہ فی الحال آپ رکیے مزید ہم اس کو تھوڑا ٹیم دینا چاہتے ہیں مزید تھوڑا ہم وقت دے رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ پتا چلے گا تو انہوں نے روکا تھا اب اس کے باوجود بھی کچھ اس میں پیشرف نہیں ہوئی اور وہیں دوسری جانب یہ بھی ان کے وقیل کی جانب سے اس دن یہ کہا گیا ان کی دوسری جو وائف ارشی شریف شہید کی جو صحافی بھی ہے وہ بھی جویریہ بھی وہاں موجود تھی اس وقت ان کے وقیل نے یہ کہا کہ ابھی تک کے کینین پولیس بھی اور کینین جو حکام ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے اور پاکستان کی حکومت بھی تعاون نہیں کر رہی ہے تو یعنی ان کی جانب سے بھی بہت سے تحفظات موجود تھے تو آج یہ دوبارہ نام نئے شامل کی جا چکے ہیں آگے آگے اس میں مزید کیا اپ ڈیٹس آتی ہیں اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو آگا کرنے کی پوری کوشش کریں گے اسی کے ساتھ اپنے میزوان آکل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگے بار